لیکن بھارت 38 پوائنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پچاسے نمبر پہ پچاسے نمبر پہ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ میں آج تک یہ سمجھت ہوں کہ وہاں پہ عبادی بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے دکھایا بھی جاتا ہے کہ وہاں بڑا کرپٹ مال ہے بڑی کرپشن ہو رہی ہے لیکن مطلب وہاں پہ اس طرح کی پاکستان کا میڈیا کی خاص محبت ہے انڈیا کے ساتھ وہ مجھے نہیں سمجھاتی ہے نہیں یہ کوئی محبت کی بات نہیں ہے جو ریال فیکٹس ہے پر ریال فیکٹس کو ماننا چاہتے ہیں ملہا اب یہ تو باتیں بھی ترانسپرینس ہے انٹرنیشنل ہے 38 پوائنٹ پہ اس کو مطلب دائب ہے دیکھیں وہ پرفارمنس کو بچے پاکستان کا اچھی پرفارمنس ہے تو مان لے نا پھر پاکستان کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں آوٹر سپیس میں نہیں دیکھیں پاکستان تو بہت پیچھے ہیں ہم تو آوٹر سپیس میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں ہمارا جو سپیس ریلیٹڈ پروگرام ہے بقی اداروں کی طرح میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہم نے نہ آج تک کوئی خاص سنا اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خاص تک کوئی دو ہے جبکہ انڈیا ہم سے بہت آگے ہے سلمان صاحب آپ نے سٹڈی بھی کیا اگر اس پورے معاملے کو ہم سایہ ممالک میں دیکھیں ترقی آفتہ ممالک میں بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے آروز کسے ہونا چاہیے یا یہ ایک پورا ڈیویٹیبل ایشو ہے اور پھر اس کے لئے قانون بدلنا پڑے گا یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹائیڈ بیوروکریکس کو آروز ہونا چاہیے جیسا کہ انڈیا میں ہے یا جو دیگر ممالک ہیں یورپ کے ممالک ہیں وہاں تو خیر یہ دھاندلی کا ایشو ہوتا ہی نہیں وہاں تو یہ بات تقریباً گمان سے باہر ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو غلط ووٹ ڈالے جائیں تو وہاں کوئی بھی آروز ہو سکتا ہے علاقے کے کسی معتبر شخص کو کہہ دیا جاتا ہے یا میر آروز ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ دھاندلی ان الیکشنوں میں نہیں ہوتی تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں پاکستان انڈیا بنگشہ ہاں بالکل غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا اور انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ دھاندلی کی بڑی شکایت نہیں ہوئی بہت عرصے سے اب کیا وجہ ہے کہ وہاں دھاندلی کی شکایت نہیں ہوئی ہمیں بہت غور سے انڈین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا میں نے کسی سے پوچھا محلی داروں سے ایک بندہ بوزز مل گیا میں نے کہا ہر گھر کو تالہ لگا ملتا ہے رات کا ایک بج گیا دو بجے یہ کہاں گئے ہیں انہوں نے مجھے کہا جی آج انڈیا کی ایک فلم ہے مغل عاظم وہ پاکستانی ٹی وی پر آئی ہوئی ہے ہر کوئی کسی کے گھر ٹی وی تو ہوتے نہیں تھے جہاں جہاں جس کے گھر ٹی وی ہے لوگ اس گھر گئے ہوئے مہمان بن کر مغل عاظم دیکھ رہے ہیں مجھے اس مغل عاظم نے ساری رات برباد کر دی میری دیپک میں آپ سے ایک کا آج یہ ٹاپک میں نہیں ہے لیکن میں آج آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب ہمارے پروڈیوسر آپ کے دلی گئے اور واپس جب یہ لوگ آئے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے جتنی آپ کی تعریف میں کروں اتنی کم ہے بکوز آپ لوگوں نے بہت ہسپیٹیلیٹی دکھائی ان کو بہت زیادہ ہسپیٹیلیٹی دکھائی اور آج آپ کا میسیج لے کے ہر ٹیلی ویجن چینل پر یہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا یہ جس طرح افتخار کہہ رہے ہیں اور کنڈی صاحب اور جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک ایٹیچوڈ ہم دونوں کو آگے لے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی پاکستان میں سے آپ کو پیسہ کٹھا کر کے دکھاؤں گا پاکستان میں دنیا میں سب سے کم ٹیکس کٹھا ہوتا ہے پاکستان میں ساڑھے آٹھ فیصد ہے جو ہمارا پیسہ کٹھا ہوتا ہے جو ریشو ہے ہماری سلانہ آمدنی کی ہندوستان میں سولہ فیصد ہے اگر پاکستان ہندوستان جتنا ٹیکس کٹھا کر لے ہمارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں ہمیں کرزہ لینے نہیں پڑتے ہیں ہمیں بھیک ماننے کی ضرورت نہیں ہے کتنا افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمیں جج حضرات کی اوپر بھی اتفاق نہیں ہیں ہندوستان میں تو بیوروکریٹس پرمنٹ سیبل سرونٹس کو لگا دیا جاتا ہے اور اس کی اوپر اتفاق ہو جاتا ہے کوئی میجر کنٹرویسی نہیں ہوتی اور یہاں تو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز کی اوپر بھی دو پارٹیاں جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتی یہ حال ہے ہماری جو ڈشی کا کی اتنی پولیٹسائز ہو چکی ہے اور ان کے جو ریپیٹیشن ہے ان کی کریڈیبیلیٹی جو ہے اتنی انڈرمائن ہو چکی ہے بڑے افسوس کی بات ہے مگر یہ ریالیسٹک بات سٹرپ بائی سٹرپ آپ کو جانا ہے آپ یہاں پہ آپ پورچنٹس کریٹ کریں اور جو ایکسس آرہا ہے جو ایکسٹر آپ کا مین پاور جو تیار ہو رہا ہے اس کو باہر تاکہ اس کو تو اٹلائز کریں اس کو تو بیاur انڈیا یہ کر رہا ہے کہ اپنی اینپاور جو ایکسپ باہر چلا گیا ہے ان کو online کیاستان کرنے دوبارہ اس سے پہلے کیا گیا ہے اس سے پہلے کیا کہیا اس میں ہم جس میں انڈیا نہ جوڈیر چکا ہے اس نے سب سے پہلے اپنے سپڑے طریقا کا تیار کی دایا باہر تیرن trading کروایا اب میں وہ ٹڈ انڈیا ملیا اورисьال وہ یہیں有ہنے د joints انڈیا رہاере نوڈیا وہ اس سسٹم کا مطلب ہمیں بھی اسی طریقے سے چلنا اور دوسری بہت زیادہ امپورنٹ چیز ہیں ہمیں اپنے تعلقات جو انڈیا سینٹرک ہماری جو سوچ یہ ہے کہ ہندوستان سے تعلقات خراب ہوں گے تو ہم ڈیولپ نہیں کر سکے یہ ہماری سوچ میں میں خلال اس میں تبدیلی آنے چاہیے ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی بات نہیں ہیں تو سانگ ساتھ امن میں رہنا چاہیے لیکن اپنے جو مفادات ہیں ان کی نگستاشت کے لیے ان کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس میں اس میں ہمیں کوئی جو ہے وہ اپلیجیٹک نہیں ہونا چاہیے جنرل صاحب ہم دونوں ممالک کے اپنے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کا اگر جائزہ لیں تو بھارت تو بڑی تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرتا چلا جا رہا ہے چین کا جو ٹریڈ والیم ہے وہ بھی گزرستہ برسوں میں بھارت کے ساتھ بڑھا ہے اور اگر پاکستان کی بات کی رہے تو پاکستان کا ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن کا معاہدہ تک پورا نہیں ہو پایا افغانستان کے ساتھ تعلق بہتر کر کے ہم سنٹرلیشن سٹیٹس تک نہیں پہنچ پائے تو پھر بہتر کون موف کر رہا ہے دیکھئے سٹیشن وہاں پہ یہ ہے کہ چینہ اس پوزشن میں ہے دینے کے لیے تو چینہ کا ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بہت بہتر ہے باقی جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا یس میں یہ سمجھتا ہوں جی سب ایک صاحب نے فرمایا تھا ایران کے ساتھ ہمارا وہ ریڈنٹس نہیں ہے ایران کے ساتھ ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے یا ایران کا پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے خوانستان کے ساتھ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ٹریزم کا ہے اس کو ہم قبو پا لیں جنرل صاحب الفاظ کی حد تک گوڑی گوڑی ہیں یہاں تعلقات بہتر نہیں ہیں وہ تو ایک الارک معاملہ ہے پریکٹیکل گراؤنٹس پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیونٹی بلین ڈالر کا ٹریڈ والیم چین اور بھارت کا ہے پاکستان اور چین کا اگر دیکھا رہے تو وہ صرف آٹھ بلین ڈالر ہے اور اسی طرح اگر صورتحال کے ریزہ لیا جائے تو ہنڈرڈ بلین ڈالر کا جو پانچ ممالک مل کر ایک بینک بنا رہے ہیں وہ اس میں بھی بھارت کا ایک بڑا سٹویک ہے چین کے ساتھ مل کر ہے پاکستان کی وہاں پر بھی موجود کی نہیں ہے پریکٹیکل گراؤنٹس پر پاکستان کہاں سٹینڈ دیکھیں وہی افسر کر رہا تھا نا کہ بھارت نے اپنے آپ کے اس پوزشن میں لے آئے ہیں اتنی بڑی اس کی جو انڈسٹری ہے اتنی بڑی اسکانومی ہے وہ اس پوزشن میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں وہ لوگ کمزوری ہماری ہے یہ میں جو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے ٹھیک کرنا ہوگا اندر سے ہمارے اپنے جو معاملات ہیں چاہے وہ سیاسی معاملات ہیں چاہے وہ ہمارے معاشی معاملات ہیں ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا ہمیں اپنے ملک کے اندر اگر آپ یقین رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ میں سیاسی حالات پر ٹھیک کر لیں اور ہمارے یہ جو ایک تفرقہ بازی ہے یا جو ہم نے آپ کو مختلف لائن پر تقسیم کیا ہوا اس کو ہم کم کر لیں تو آپ یقین رکھیں کہ تین سے چار سال میں پاکستان دوشی میں آ جائے گا کمزوری ہماری ہے اور ہمیں اس کو دور کرنا ہے رنہ میں ایک اور بیان دیتا ہوں عمران صاحب کل یا پرسو گیا مودی سیڈنی میں اس نے کوئی تیس چالیس ہزار لوگوں کے سٹریڈیم بھرا ہوا تھا کہ پیسے واپس لاؤ واپس آو سرمایہ کاری لاؤ انڈیا میں میڈین انڈیا بنو میڈین انڈیا کی تحریک چلائی ہے ایک آدمی نے بھی وہاں نہیں کہا کہ گو مودی گو اس نے شرم سے یہ نہیں کہا کہ میں چاہ بیچا تھا لسن لسن نواز شریف نے ایک افغانستان کا میچ کھیلا وہاں بندے کسی کو نہیں داخل ہونے دیا کہ اس کو پتہ سامنے سے نعرہ لگے گا گو نواز گو سکول بچے سکول داخل ہوتے ہیں گو نواز گو کے نعرے مارتے داخل ہو رہے ہیں ایڈماسٹر مار رہا بچوں کو سکول سے چھٹی ہوتی ہے مشن سکول سے بچے نکلے ہیں کل میں نے پرغرام کیا ہے سارے یک زبان ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو نعرہ قومی نعرہ بن گیا نا یہ فرق ہوتا ہے قیادت کا کہ موڈی گیا امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ٹائم سکوائر میں تھے ہزاروں لوگ موڈی گیا سیڈنی میں تو چالیس پچاس ہزار لوگ اس ٹیڈیم میں تھے جنہوں نے یہ سرمایہ کاری واپس رہنے کے لیے آپ جات بہت ہے تو وہی دو چار کنٹ ٹوٹے اور دو چار ایسے ہی تھکے ہوئے لوگ موسیقی موسیقی